بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جنوبی ہند میں لڑی جانے والی ایک بہت ہی اہم اور فیصلہ کن جنگ کے بارے میں بات کریں گے جسے ہم تاریخ میں جنگ تالی کوٹا کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ جنگ ایک بہت بڑی ہندو ریاست ویجیہ نگر اور چار مسلمان ریاستوں جنہیں ہم دکن سٹیرز کہتے ہیں کہ درمیان تیرہ جنوری پندرہ سو پیسٹھ کو لڑے گئی ویجیہ نگر ہندو ریاست تھی جو کہ تیرہ سو سنتیس عیسوی میں قائم ہوئی اور اس کے دس سال کے بعد زفر خان محمد بن طغلق کا صوبے دار تھا دکن میں اس نے بغاوت کر کے حسن گنگو بہمنی کا نام اختیار کیا اور بہمنی ریاست کی بنیاد رکھی تیرہ سو سنتالیس میں تو گویا بہمنی ریاست اور ویجیہ نگر تقریباً ایک ساتھ ہی قائم ہوئی اور پھر ان کے درمیان آپس میں ایک لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا چودہ سو نبوے تک بہمنی ریاست اپنے پورے اروج پر رہی اور پھر اس پہ زوال کے آثار نظر آنے لگے تو یہ ریاست ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور اس میں سے پانچ چھوٹی مسلمان ریاستیں موجود میں آگئی احمد نگر، بیجیہ پور، گولکینڈا، برار اور بیدر تو یہ ریاستیں پانچ مسلمان ریاستیں تھیں اور آپس میں یہ بھی برسرے پیکار رہتی تھیں احمد نگر کی ریاست کو ہم نظام شاہی ریاست کہتے ہیں بیجیہ پور کی ریاست عادل شاہی ریاست کہلاتی ہے اور گولکینڈا کی ریاست کو تب شاہی ریاست کہلاتی ہے تو ان ریاستوں کے درمیان بھی آپس میں افتلافات رہتے تھے چودہ سو اٹھانوے میں واسکوڑے گاما نے بحری ریاستہ دریافت کیا وہ ہندوستان تک پہنچا تو اس طرح پرتگالی ہندوستان آنے لگے پرتگالیوں کے بیجیہ نگر ریاست کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے تو پرتگالیوں نے اور بیجیہ نگر ریاست نے مل کر بیجیہ پور ریاست کی جو اہم علاقے تھے ان کو قبضے میں لینا شروع کر دیا تو اس پر کئی دفعہ مسلمان ریاستوں نے اور بیجیہ پور ریاست نے احتجاج کیا لیکن بیجیہ نگر کا حکمران آلیہ رامہ راجہ بہت طاقتور حکمران تھا اور اس کی فوجوں کی تعداد لاکھوں میں تھی ایک دفعہ پندرہ سو چونسٹھ میں اس نے حملہ کر کے بیجیہ پور ریاست کا ایک بہت ہی اہم قلعہ رائے چور قبضے میں لے لیا اس پر بیجیہ پور ریاست نے احتجاج کیا لیکن آلیہ رامہ راجہ نے کہا کہ اگر حمد ہے تو میدان جنگ میں آ کر یہ علاقہ واپس لے لو اس پر علی آدل شاہ جو کہ بیجیہ پور کا حکمران تھا اس نے باقی ریاستوں کے ساتھ اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی احمد نگر کی شہزادی چاند بی بی کے ساتھ اس کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی اپنی بہن احمد نگر کے حکمران حسین نظام شاہ کے بیٹے مرتضی کے گھر تھی تو اس طرح آدل شاہی ریاست یعنی جو بیجیہ پور کی ریاست تھی اس کے اور احمد نگر کی ریاست کے ساتھ کے آپس میں تعلقات قائم ہو چکے تھے انہوں نے گولکنڈا اور بیدر کی ریاست کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تو یہ دکن سٹیٹس جو تھی ان کا اتحاد قائم ہو گیا اور انہوں نے جو ویجیہ نگر کی ہندو ریاست تھی اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا یہ چاروں ریاستوں کے حکمران ایک وقت میں ہی نکلے اور انہوں نے جو ہے ویجیہ نگر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا انہوں نے دریاک کرشنا کو پار کیا اور دریاک کرشنا سے چھ میل آگے جا کر تاری کوٹا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا ویجیہ نگر کا حکمران آلیہ رامہ راجہ بھی بہت بڑی فوج لے کر ان کے مقابلے میں آگیا اس کی فوج کی تعداد ان چاروں کی فوج سے دھگنی تھی کیونکہ وہ بہت قدیم ریاست تھی اور بڑی طاقتور تھی اور ان کے درمیان ایک شدید جنگ آغاز ہوا 23 جنوری 1565 کو یہ وار لڑی گئی اس وار میں ویجیہ نگر ریاست کا پلہ بھاری رہا اور لیکن یہ سارا دن جو ہے وہ پانسہ جنگ کا پلڑتا رہا این موقع پر آلیہ رامہ راجہ کی فوج میں دو مسلمان جرنیل تھے جنہیں ہم گیلانی برادرز کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے آلیہ رامہ راجہ کے خلاف بغاوت کی اور انہوں نے حسین نظام شاہ کے ساتھ اتحاد قائم پہلے ہی کیا ہوا تھا اور اس وقت پر انہوں نے جو ہے وہ اپنا سارا جو طاقت تھی اپنی فوج کی وہ جو ہے وہ نظام حسین نظام شاہ کے پلڑے میں ڈال دی اور انہوں نے اپنی ہی فوج کے خلاف یعنی آلیہ رامہ راجہ کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کر دی اس طرح اس کا فائدہ دکن سٹیٹس کو پہنچا اور انہوں نے یہ جنگ جیت لی میدان جنگ میں آلیہ رامہ راجہ گرفتار ہوا حسین نظام شاہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر کلم کر کے اسے میدان جنگ میں پھینک دیا اس طرح ویڈیا نگر ریاست جو تھی اس کی فوج میں ابتری پھیل گئی اور ان پہ شکست کے اثار نمائی ہونے لگے تو انہوں نے راہ فرار اختیار کی اس طرح اس جنگ میں یہ دکن سٹیٹس جو تھیں یہ کامیاب رہیں اور آلیہ رامہ راجہ کو شکست ہوئی اور ویڈیا نگر ریاست کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا یہ فوجیں فاتحانہ انداد میں ویڈیا نگر شہر میں پہنچیں اور انہوں نے اپنے فتح کے جھنڈے لہرہ دیئے یہ جنگ اتنی زیادہ فیصلہ کن ثابت ہوئی کہ اس جنگ کے بعد 1948 تک یہاں پر مسلمانوں کا ہی اقدار رہا اور نظام حیدر آباد اکن بہت بڑا حکمران ثابت ہوا اور ریاست حیدر آباد اکن مسلمانوں کی ایک بہت عظیم شان ریاست رہی تو اس جنگ نے بہت اہم اثرات جنوبی ہند پر جو ہے وہ ڈالے ہیں تو آج کی گفتگو میں ہم نے جنگ تعلی کوٹا کے اسباب اور اس کے نتائج پر بات کی امید ہے آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹس دیں بہت شکریہ